آئے دن کشمیر کے حالاتوں پر شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی سینکو کے ساتھ بچ سلوکی کی ویڈیو کو لے کر امبالہ کے برادہ میں راستر جاگر منج اور پورف سینکو نے مہارانہ پرتاب چوک پر دھرنا دیا اور پاکستان کے خلاف جم کر نارے بازی کی اس کے ساتھ ہی مکہ بازار میں روشت پردرشن کر ایس ڈی ایم آفیس کے سامنے پاکستان کا جھنڈا فوکا اس دوران پورف سینکو نے کہا کہ کشمیر کے حالاتوں کے بارے میں سرکار کو کڑے قدم اٹھانے چاہیے آئے دن فوجیوں کے ساتھ ہو رہی بچ سلوکی کو کسی بھی پرکار سے سہن نہیں کیا جائے گا میں سبیدر اتر سنگھ ملتانی پردان بوت پورف سینک والفر کمیٹی امبالہ ایکچلی آج یہاں درنا دینے کا ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ آج جو جمہو کشمیر میں سینکو کو پتھروں سے شہید کیا جا رہا ہے اور جلیل کیا جا رہا ہے بار بار تارچر کر کے ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ ان کو آتکو بادی کی شرینی میں ڈالا جائے اور کڑی سے کڑی ان کے اوپر کار بھی کی جائے کیونکہ سینک جو ہے دیش کے لیے شہید ہوتے ہیں وہ آج پتھروں سے شہید ہو رہے ہیں اور فارک بذولہ جیسے گدار لیڈر جو دیش دروئی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی پاونڈ دھرتی کے لیے پتھر مار رہے ہیں فوجیوں کو ایسے گدار لیڈر کو نجر بند کرنا چاہیے اور یہاں ایسے گدار لیڈر کو پاکستان بھیجنے چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہندوستان میں کیا فیسلٹی ہے اور پاکستان میں کیا فیسلٹی ہے کھاتے ہیں ہندوستان کا اور گنگ گھتے ہیں پاکستان کے ان لیڈروں کے اوپر دیش دروئی کا مقدمہ درج ہونا چاہیے یہ ابھی ابھی لوگ سبہ کا جو چناب جیت کے آیا ہے یہ پتھر مارنے والوں کا سمرتک ہے یہ آتکو بادنگوں کا سمرتک ہے اس کو لوگ سبہ میں انٹری نہیں ملنی چاہیے کسے بھی قمت بار چلے وقت تو چلائے چھوٹی سے بریک کا جلد حاضر ہوتے ہیں پاکستان میں کیا فیسلٹی ہے کسی مندنگوں کو چلے واپریا